اسلام علیکم ڈیو سٹوڈنٹس ہم کر رہے تھے چپٹر نمبر 3 موشن اینڈ فورس اور آج بیٹا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے نیوٹنز لاز آف موشن بیٹا نیوٹن بیسیکلی سر آئیزک نیوٹن جو ہے اس نے بیٹا یہ جو لاز ہیں یہ سکسٹین ایٹی سیون میں اپنی بڑی فیمس بک ہے پرنسیپیا آف میتھمیٹی کا اس میں یہ لاز پبلش کی ہے یہ لاز بیسیکلی ایمپیریکل لاز تھے اس کے بیک گراؤنڈ پہ کوئی تھیر ہی ایگزیسٹ نہیں کرتی تھی اور بیٹا یہ لاز صرف تب ویلڈ تھے جب جو فریم آف ریفرنس ہے یعنی جہاں بیٹھ کے آپ کام کر رہے ہیں پریکٹیکل کر رہے ہیں وہ انرشیل ہو تو یہ تو بیٹا بیک گراؤنڈ ہو گیا نیوٹن لاز آف موشن کا سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں فریم آف ریفرنس کیا ہوتے ہیں بیٹا فریم آف ریفرنس کیا ہے اکواڈینیٹ سسٹم with respect to which measurements are taken میں نے کیا بولا a coordinate system with respect to which measurements are taken is called frame آف ریفرنس مثلا میں آپ کو اگر example دوں بیٹا تو آپ کو یہ سمجھ آجے گی definition اگر آپ g کی ویلیو c لیول پہ کراچی کے سائل پہ جا کے فائنڈ کریں تو exact کتنی آئے گی 9.8 میٹر پر سیکنڈ سکر یہی g کی ویلیو اگر آپ mount ایورس پہ یا k2 پہ بیٹھ کے measure کریں تو یہ ویلیو 9.8 سے تھوڑی کم ہو جائے گی اب جو answer ہے 9.8 بھی ٹھیک ہے اور وہ جو کم ہو کے let's say 9.7 آیا ہے وہ بھی ٹھیک ہے تو یہاں میٹر کیا کرتا ہے کہ آپ نے وہ کس frame آف ریفرنس میں کام کی اگر کراچی frame آف ریفرنس ہے coordinate system ہے تو پھر ویلیو 9.8 ہے mount ایورس اگر frame آف ریفرنس ہے تو پھر g کی ویلیو 9.7 آر سو آئے گی تو یہ تو ہو گئے بیٹا frame آف ریفرنس تو frame آف ریفرنس بیٹا دو طرح کے ہوتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں میں ایک column plot کرتا ہوں ایک طرف میں first type ہے وہ ہے inertial frame اور second جو ہے وہ کون ہے non inertial frame inertial frame کیا ہوتا ہے بیٹا وہ frame آف ریفرنس which is either at rest or moving with uniform velocity بیٹا وہ frame آف ریفرنس یا تو وہ rest پہ ہو یا اگر move کر رہے تو بیٹا کس طرح move کر رہا ہو uniform velocity سے اس frame آف ریفرنس کو بیٹا ہم کیا بولتے ہیں inertial frame آف ریفرنس تو in other words ہم کہہ سکتے ہیں کہ inertial frame میں جو acceleration ہے وہ کیا ہوتا ہے zero acceleration ہوتا ہی کیا ہے بیٹا change in velocity تو آپ تو کہہ رہے ہیں velocity uniform ہے یا rest ہے یہ uniform velocity تو کوئی acceleration نہیں ہوگا یعنی کوئی change in velocity نہیں ہوگی acceleration کیا ہوگا zero inertial frame آف ریفرنس کی third جو property ہے وہ بیٹا یہ ہے اس میں newton laws کیا رہتے ہیں valid تو بیٹا ون بئی ون inertial frame کے اگر آپ تینوں پوائنٹس دیکھیں first point بیٹا ہم نے کیا لکھا the frame آف ریفرنس which is at rest are moving with uniform velocity secondly کیا کہا the frame in which acceleration is zero thirty میں نے کیا بولا the frame in which newton laws of motion are valid ان کو بھی بیٹا ہم کیا کہتے ہیں inertial اب اس کے contrast میں non inertial کو دیکھیں تو وہ کیا ہوتا ہے accelerated frame آف ریفرنس جس میں acceleration ہو اس frame آف ریفرنس کو کیا کہتے ہیں non inertial lift map اوپر جا رہے ہیں جو ہی lift چلتی ہے آپ کو feel ہوتا ہے تو اس وقت وہ non inertial ہوتی ہے لیکن جب lift تھوڑی دیر بار uniform velocity ہوتی ہے آپ کو feel ہی نہیں ہوتا کہ وہ move ہو رہی ہے اس وقت وہ inertial ہوتی ہے جب یک دم رکتی ہے تو پھر وہ non inertial بن جاتی ہے تو دو دفعہ اس میں acceleration آتا ہے ایک دفعہ جب وہ start کرتی ہے motion ایک دفعہ جب وہ انڈ کرتی ہے ان دونوں انٹرورز میں وہ کیا ہوتی ہے non inertial acceleration ہوتا ہے ہاں meanwhile جو midway ہے وہ وہ انٹرشیل ہوتی ہے اس کا acceleration بیٹا کیا ہوتا ہے zero اچھا اب non inertial frame کی کیا property ہے اس میں acceleration it is accelerated frame آف ریفرنس اور اس میں acceleration کیا ہوتا ہے non zero zero نہیں ہو سکتا thirdly newton لازا motion fail ہو جاتے ہیں کس frame آف ریفرنس میں inertial frame آف ریفرنس تو یہ بیٹا دونوں کے فیچرز ہیں یہاں سے وہ کوئی بھی mcq اٹھا سکتا ہے let's say وہ یہ بھی کہہ سکتا ہے inertial frame آف ریفرنس is that پہلا option which is at پہلا option rest second velocity is the uniform third newton laws are valid تو option کیا آئے گا all of these اسی طرح وہ گما پھرا کے کوئی بھی mcq یہاں سے بنا سکتے ہیں اچھا اب بیٹا ایک بڑی interesting بات ہے جس earth پہ ہم رہ رہے ہیں اس کے بارے میں اب ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں whether it is inertial or non-inertial بیٹا آپ نے last lecture میں دیکھا ہے کہ earth تو کیا کر رہی ہے speed اس کی constant ہے sun کے رون لیکن ہر بار اس کی direction کیا ہو رہی ہے change ہو رہی ہے تو velocity تو change ہوگی velocity vector ہے direction change ہوگی یہ v1 ہے تو یہ v2 ہوگی velocity change ہوگی تو acceleration بھی ہے centripetal acceleration ہے it means that جس میں acceleration ہو وہ کون ہے non-inertial تو earth is a non-inertial frame of reference اگر non-inertial پھر newton laws of motion اس میں fail ہو جائیں گے velocity نہیں ہوں گے یہ تو بڑی حیران کون بات ہے کہ جو بچپن سے ہم laws of motion پڑتے آئے ہیں وہ اس زمین کے لئے ہیں ہی نہیں پھر کس کے لئے ہیں تو بیٹا دیکھیں اگر ہم اس کو daily life میں لیں تو earth کا جو acceleration ہے after billion km slide سے turn آتا ہے اتنا کم acceleration ہے کہ ہم اس کو neglect کر دیتے ہیں اس کو assume کرتے ہیں کہ acceleration کیا ہے zero تو پھر ہم ارث کو کیا لیتے ہیں inertial frame بٹ اگر آپ higher speed objects کو پڑھیں modern physics میں چلے جائیں تو پھر ارث کا acceleration بیٹا zero نہیں ہے وہ non-inertial ہے وان نیوٹینگن میکینکس فیل ہو جاتی ہے تو پھر بیٹے وہاں پہ ironstein کی journal theory of relativity applicable یہ بیٹا ایک overview ہو گیا نیوٹن لازہ motion اور frame of reference کا اب ہم آتے ہیں کہ نیوٹن کے laws کے ہیں تو بیٹا first law of motion کے اپنے metric میں بھی پڑھا ہے وہی definition ہے میں direct define کروں گا everybody try to continue its state of rest or of uniform motion unless an external force acts upon it کہ her body اگر کوئی rest پہ ہے تو forever وہ کس پہ کوشش کرتی ہے rest پہ رہے اگر کوئی motion میں تو forever وہ کس میں try کرتی ہے کہ کس میں رہے motion میں until کہ کوئی اس کو external force اس کو disturb نہ کرے یہ ہے نیوٹن فصلہ لیکن یہ تو basic لیے اگر آپ سوچیں تو inertia بھی ہے inertia is the characteristic of a body due to which it resist any change in state of rest or in state of uniform motion it means that first love motion اور inertia کی definition same ہے اس لیے ہم first love motion کو کہتے ہیں love inertia بیٹے اگر آپ بھاگ رہے ہیں اگر کوئی بندہ آپ کے پہوں کو آگے رکاوٹ کھڑی کرتا ہے تو بیٹے آپ کے پہوں تو رک جائیں گے لیکن body کہتی ہے کہ نہیں میں نے تو move کر رہے ہیں تو وہ آگے تب ہی تو آپ گرتے ہیں تب ہی تو وہ accident ہوتے تو یہ inertia ہے تو inertia of us love کو بیٹا ہم کیا کہتے ہیں love inertia اب دیکھتے ہیں newton second love motion کے newton second love یہ کہتا ہے کہ جب بھی کسی body پہ net force لگے گی تو وہ کیا produce کرے گی acceleration کسی بھی body پہ جب force لگے گی تو وہ کیا produce کرے گی acceleration وہ acceleration کیسا ہوگا وہ کہتا ہے وہ directly proportioned ہوگا force کے جتنی force زیادہ لگائیں گے اتنی acceleration بھی کیا ہوگا زیادہ ہوگا اور یہ acceleration inversely proportional ہے کس کے mass کے inversely proportional کا مطلب کیا ہے چھوٹا mass ہوگا تو acceleration زیادہ ہوگا اور mass heavy ہوگا acceleration کیا ہوگا کم ہوگا یہ inverse ہے it means that newton second law کی definition کیا ہوئی when a force acts upon a body acceleration is produced this acceleration is directly proportional to magnitude of force and inversely proportional to mass of the body mathematics میں لکھوں تو میں لکھوں گا a is directly proportional to f اور second part of definition کو میں لکھوں گا a is inversely proportional to m ان دون equation کو one اور two کو اگر میں combine کروں a is directly proportional to آتا ہے f over m اس proportion کو جب بھی آپ equal میں chain کرتے ہیں تو بیٹا ساتھ ایک constant آتا ہے تو a is equal to کیا ہوگا constant into f over m تو بیٹے اب یہاں پہ دیکھنا ہے کہ constant کی value کیا ہے اگر بیٹا میں ایسا سسٹم لوں اور اس equation کے اندر تین variable ہیں a f اور m تینوں کو unit کر دوں one unit acceleration one meter per second per second force one newton mass one kg تینوں physical quantities جو equation مہا رہی ہیں میں one 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 کر دوں تو constant کی value کیا آجے گی one تو اب اس میں اگر one value put کریں تو a is equal to بنے گا one into f over m تو یہاں اس کو solve کریں f is equal to m a تو یہ نیوٹن second law of motion کی mathematical form اچھا پھر اس کے بعد بیٹا نیوٹن third law motion وہ بیٹا obvious ہے آپ اس سے بڑے familiar ہیں for every action there is a reaction which is equal in magnitude but opposite in direction اس کو بیٹا ہم کیا کہتے ہیں نیوٹن third law of motion اچھا اب بیٹا فورس کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ فورس کیا ہوتی ہے فورس is the agency which changes or tend to change the state of rest or of uniform motion اس کو بیٹا ہم کیا کہتے ہیں force ایک ایسی agency ہے ایک ایسا agent ہے جو آپ کی rest position یا motion کی position کو یا change کرتا ہے یا change کرنے کی کوشش کرتا ہے مثلا دیوار ہے میں push کرتا ہوں یہ move تو نہیں کرے گی rest کی position change تو نہیں ہوگی اس نے کوشش تو کی ہے اس کے مقابلے میں کوئی marker دستر میں اٹھا کے یوں پھینکتا ہوں تو چلا جائے گا اس agency جو میں ہوں agent ہوں میری وہ action جس نے دستر کو وہاں سے وہاں تک move کی ہے اسی کو ہم کیا کہتے ہیں force یہ تو ہوگی force کی definition اب ہم نے دیکھنا ہے کہ force کی unit کی ہے اب ہم نے newton second لا پڑ f is equal to m a یہ پہ اگر اس equation کی right side دیکھیں mass unit kg اور a acceleration کی ہم last lecture پہ پڑی meter per second per second تو force کی unit کی بنے گی kilogram meter per second per second یہ تو بڑی length and derived unit بن گئی ہے تو اس کو ہم simply کیا لکھتے newton تو یاد رکھنا ہے force کی unit کیا newton اور newton n اس کو capital n سے لکھتے ہے کس کی equal kilogram meter per second skill one newton کو کیسے define کریں تو چھوٹی definition بڑی important ہے تو one newton کو define define کرتے ہیں one newton کیا ہوگا اس equation کو دیکھیں newton is equal to kilogram meter per second per second اس پوری equation کو آپ جتنی physical quantities ان کے ساتھ one one لکھتے n کے ساتھ one kg کے ساتھ one اور meter per second per second کے ساتھ one لکھیں تو یہ one newton کی definition ہے one newton is the force which produces an acceleration of one meter per second per second in a body of mass one kg کیا مطلب ہے اگر میرے پاس one kg کا bag ہے یہ آتھ میں اور اس کو میں اتنے زور سے پھینک وں کہ یہ ایک سیکن میں اس کا کتنا acceleration ہو ون میٹر پر سیکن پر سیکن اگر اس میں بیٹا کوئی پرابلم ہو تو آپ میرے سے کمنٹ باکس میں جا کے ڈسکس کر سکتے ہیں thank you